کوئی چھوٹ چھوڑ دے اللہ کے سئول فرماتے ہیں میں زمانتی ہوں میں اسے جنت کے درمیان میں محل لے کے دوں گا عبد الرحمن بن عوف سے لوگ پوچھا کرتے تھے نا آپ کے تو بچے بیوی بال سمکہ رہ گیا تو آپ مدینے میں آکی اتنے لکی کیسے بن گئے اتنا محل آپ کو کیسے مل گیا پھر سنا ہے کہ آپ مٹی کا سودہ کرتے ہیں اور سونے کا بھاو مل جاتا ہے آپ کیا کرتے ہو ہم سے تو اگر پوچھے نا کہ آج کے بڑے ماشاءاللہ کاروباریں آپ کے آپ کیا کرتے ہو یہ لائن نہیں میں بتا سکتا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے فرمایا کسی اور کو بھی بلالو اور انہیں تین باتیں بیان کی پہلی بات رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ اصل مومن وہ ہیں تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا میں نے آج تک تجارت کے وجہ سے نماز باجماعت نہیں چھوئی دوسرا انہوں نے کہا تھا جب سے مجھے ہوش سنبھالی ہے نا میں نے آئی تک چھوٹ نہیں تجارت میں بولا وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میں نے کبھی زندگی میں چھوٹ نہیں بولا آج کسی سے پوچھیں مشکل ہو جا گیا وہ کہے کہ کوئی دن ایسا گزرا ہو جس میں میں نے اتنے جھوٹ نہ بولے ہو بلکہ کچھ لوگ تو ڈٹائی سے کہہ دیتے ہیں اور نہیں جھوٹ نہ بولیں تو تجارت کیسے چلے گی یہ تجارت ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا دور آئے عمر بن عبدالعزیز دو سال میں انہوں نے عدل قائم کر دیا تھا کبھی کسی نے سوچا کیسے کیا تھا کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ کو اللہ نے برکت کیوں دی تو انہوں نے جواب دیا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے کہ جب سے مجھے یہ پتا چلا نہیں یہ دائیں سائیڈ اور یہ بائیں سائیڈ ہے یعنی میں سن شعور کو جب سے پہنچا ہوں آج تک میں نے ایک بھی چھوٹ نہیں بولا بلار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو چلتے زمین پہ تھے ان کے قدموں کی آہر جنت میں سنائی دیتی تھی ایک تو یہ تھا کہ وہ ہر وقت بابوزو رہتے تھے ایک وہ یہ بھی کہا کرتے تھے لوگوں مار تو جو پڑھنی تھی مرے پڑھی ہے جب سے میں یہ چادر بان نہ سیکھی ہے نا اس وقت سے آج تک میں نے ایک بھی چھوٹ نہیں بولا چھوٹ چھوٹ دو اللہ کے سل فرماتے جنت کے درمیان میں میں آپ کو محل لے کے دوں گا چھوٹ نہیں ہے